اسلام علیکم میٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں سب لوگ خیلیت سے ہوں گے ٹک ٹا خوش باش ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے روزے اور رمضان اچھے سے گزر رہے ہوں گے تو جیسے کہ آپ لوگوں میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ نے بتایا تھا کہ امی نے جو افطار دعوت کری تھی اس کے بعد میں ایک دن کے لیے جو ہے نا اپنے گھر پر رک گئی تھی اور پھر اس کے بعد تقریباً نا مجھے بہت زیادہ میرے کال میں تکلیف تھی جس کے وجہ سے نا میں ساری رات سوئی بھی نہیں اور پھر میں تقریباً نیکس ڈے بہت پتہ نہیں میں کب سوئیوں صبح اور پھر نیکس ڈے تقریباً میں دہائی بجے تک اٹھی ہوں تقریباً اتنا مجھے جو ہے لیٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد بس تھوڑی دیر بیٹھی ہو نماز دکھ کریے اور پھر افطاری کا ڈائم ہو گیا تھا کرنے کو کچھ خاص روٹین تھا نہیں تو بس جو ہے ویڈیو یہاں سے سٹارڈ ہو رہی ہے اس کے بعد بس یہ تھا کہ میں بس ایک دن کے لیے یہاں پر رکھی تھی اور یہ ہوا کہ افطار میں ماشاءاللہ میں سب کی گھر والوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کری اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے آپ سلسلال چل جاؤں گی آگین مطلب ابھی افطار کر کے میں واپس اپنے گھر چل جاؤں گی تو کھر یہاں پر جو ہے افطاری میں فروٹ چارٹ تھے اور کچھ جو ہے نا چینے بنے تھے اور پکوڑے تھے ہری مرش کے پکوڑے ہماری ڈیلی بنتے ہیں اور ایسے ہر یہاں پر جو ہے باتے باتے ہی ہو رہی ہیں اور سب لوگ ساتھ پہ ٹھوٹے مانا دیکھو ایسا لگ رہا ہے وہ پرانے رمضان واپس آگئے تو کافی جو ہے اچھا بھی لگا تو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے مجھے اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی کہ میرا دل اتنا زیادہ کوئی خوش ہو رہا تھا میں کیا ہی بتا ہوں تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے دعاوں میں اتنا زیادہ یاد رکھا کہ تقریباً جو ہے نا ایک دو دن میں میرا کان بلکل ٹھیک ہو گیا اللہ کا شکر ہے اور یہ تھا کہ نا اس کی میں پدن کیوں جو ہے کان میں پانی جانے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر میں ڈاکٹر کی گئی تھی انہوں نے دو ڈرابز دیئے تھے جو کہ وہ میں نے ڈالے تو جو ہے وہ سیٹ ہو گیا اللہ کا شکر ہے اللہ حمد اللہ ایت سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ کان بھی سیٹ ہو گیا اچھا جی یہاں پر جو ہے اب تھوڑا سا رات کٹائم ہو گیا تھا اور دینر کٹائم ہو گیا ہے میں مت کب یہاں پر میں ڈنر کروں گی اور میں ریڈی بھی ہو چکی تھی کیونکہ ہجبن کبھی بھی آ سکتے ہیں اور میں کبھی بھی جا سکتی ہوں تو پھر یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں کھانا کھا کے جانا ایسے مت جانا تو اس لیے یہاں پر میں بڑھ کر بات کر رہی ہوں کہ مجھے یہ ڈریس جو ہے اس ڈریس کا جو ہے میرا ڈپٹا ہی گھوم ہو گیا پدنی کہاں گھوم گیا مجھے یاد بھی نہیں آ رہا ہے دراصل میں اس کو ڈریس کو سالون ولی میں والے دن میں اس کو جو اللہ لازٹ ٹائم میں نے مطلب ڈپٹا سکا ویئر کیا تھا اب وہ سالون میں ابھی نہیں ہے اور بہت نہیں کہاں چل گیا خیر اتنا اچھا خاصی میرا سوٹ جو ہے نا ایک ڈپٹی کے وجہ سے بھی خراب لگ رہا ہے بہت زیادہ تو اللہ کلے بس مل جائے اچھا جی اس کے بعد کیا ہے کہ امی نے یہاں پر بنائی تھی یلوالی دال جو کہ میری فیبرٹ ہے کیونکہ ہم نے پچھلی دن جو ہے نا دعوت میں اتنا کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے امی نے بنا لیا تو اور وہ ہم لوگوں نے کھا لیا تو میں نے تو خیر بریانی کھائی تھی تو پھر ہمارا نیکس جو ہے نا ہر دعوت کے بات دال چاول یا اس طرح کی کوئی چیز بنتی جو کہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے اور دعوت میں ماشاءاللہ سے تین سائز چیزیں کھا لیتے نا تو پھر نیکس جے بہت کچھ ہلکا بنتا ہے نیسے کہ دال چاول ہو گیا یا کوئی بیچ سے کھچڑ یا ٹائپ کی کوئی چیز ہو گئی اس طرح کی گھر میں کوئی چیز بنتی اور ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے تو خیر یہاں پہ کھانا ہونا کھاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تحسن نے کیا ہوا کہ دال چاول کھانے کے بعد بھی اس نے کولڈنگ مانگوا لیتی اور کولڈنگ اتوی زیادہ کوئی تھنڈی برف اور یمی ہو رہی تھی نا بس کیا ہی بتایا جائے تو یہ تو خیر دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد تقریبان میں تھوڑی دیر جو ہے نا فیملی گیزرنگ میں بیٹھیں ہوں باتیں باتیں ہی کی ہیں اور اپنا ہسی مزاق چلا ہے دن اس کے بعد جو ہے نمجھ آگئے تھے لینے کے لیے تو بس میں اب ان کے ساتھ چلی جاؤں گی تو بس ایسی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن رکھی ہوں گی میں اور پھر نیکس جو لینے آگئے تھے اچھا جی یہاں پر جو ہے آتی کے ساتھی پھر میں سیری سے تقریبا تھوڑے در پہلے آگئی تھی اور پھر آتی کے ساتھی میں نے سوچا ہے اب یہ دانے والی چلو جلدی جلدی جو ہے سارے کے سارے کپڑے دھو کر ان کاموں سے بھی فری ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تقریبا تھوڑے در بعد میں میں سیری بھی کھڑی ہو گئی تھی یہ ہوا تو میں آ چکی ہوں اپنے گھر اور گھر آنے کے بعد تھوڑا سے کام آم کی ہے کاموں سے فری ہوئی بیٹھے ہوئی تھی ایسی فری ہو کر دینج کے پاس جانا ہے میرا ازبر نے مجھے نا میرے ہاتھ پہ گفٹ آ کر دیے اید کا توفہ لائکر دیا اور میری ایدی لائکر دیا آپ لوگوں کو صحیح بتا ہوں تو تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ گفٹ ایسی رکھے ہوئی ہے یہ رکھے ہوئی ہے یہ رکھے ہوئی ہے میرا ایک یہ رکھا ہوا اور ایک یہ رکھا ہوا امی کے گھر ایک دن رکھنے کا جو پائدہ ہوئا تو میرا ازبر نے میری پیٹھ پیچھے میرے لئے ہی شاپنگ کری اور اس کو پیک کریا اور اس کو ایزا سپرائز مجھے دیا مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت زیادہ کوئی خوشی ہو لیے بس کائے باتا ہوں تھاڑ گئے ہوتنی کہاں چلے گئے اچھا جی تو ابھی میں اس کو انبوکس کرتی ہوں دیکھتی ہوں اس میں کیا ہے آئیے آپ کا انتظار ہے اچھا جی تو ابھی جو ہے میں گفٹ کا انبوکس کرتی ہوں جو ہے اس اندر لگ رہا ہے ابھی اس کو انبوکسے پر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اس سال جہنام دونوں کی پہلی عید ہے اور ہر جگہ سے گفٹ ملے ہیں بڑا مزا ہا رہا ہے چلے جی ہم گفٹ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے اوہ اسے کارڈ بھی لگا ہوا ہے ساری کارڈ بھی لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے ایک ببارک ٹو مائی سویٹ وائف امبر شازیب اس کو ذرا کریب سے لگائیے ہائے ہانتوں نے اس نے کہا ہے ہی ماں کا کہہ شرور پہلی ہمارکٹر خیر مبارک اور یہ ہے ویدی ہم ان کو ایک ملکہ ہوا ہے ہو ی گفت کھولتے ہیں نا رہا ہے گفت کھولیں چینا اس لیے آہ اس لیے دو بھر گئی چلے بھی چھو پھولتے ہیں خری جا مئی چلے بھر گئی کیا تھی ہے آہ یہ دوڑتا چوڑا واہ یہ تھی فراغ ہے رہی ہے یہ فراغ ہے یہ فراغ ہے یہ فراغ ہے ہی ہے پھولتا چیز 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 اس میں چاروں طرف ہو لگی ہوئی اس میں کیا ہوتی ہے اس کے بارڈر پہ یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یہ فراؤگ سے میچ ہو رہا ہے اس کے اس پر میرون بارڈر ہے اس کی فراؤگ پہ بھی اور ٹپٹے میں بھی اچھا اس کے پراؤزر بھی دیکھ لیتے ہیں درہا ہاتھ دو آنکھ ایسا ہے اور یہ ہے اور اس پیسے کام ہوگا ہے کافی ڈسین سا سٹائلشت سا ہے بہت اچھا لگا اچھا جی ایک اور ہے ایک اور ہے اور اس پہ بھی ان موالک ہی کھا ہوا ہے اچھا بھی کارڈ میں مجھے جو ہے نا رکھلک کر دیا ہے اس میں شوز لگ رہے ہوگا ہے اید کی چپل آئی ہی ہے جب ہے سپر جو ہے چپل لیا ہے اید کی ہی ایت کے لئے سب بر آگے پر آئے ہیں میں نے کو مانا جان جاتا کہ ہیلز مک کئے گا کیونکہ یہ سٹیگرز بہت زیادہ ہے ہمارے گھر کی اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے اس لئے اس کو بلکل فلیک لے کر آئے ہی وہ بہت زیادہ اچھے لگی ہے اوپ ساری ایسے گئے ایتھکی جی ویورز میرا ایت کا جوڑا آیا ہے میں نے جو میرا اپنی پسند سے لے کر آیا ہے وہ بھی اکیلے جا کر واو سپرائز کر دیا تھانکیو 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 یہ لیکنیو کر آیا ہے تھانکیو حضر ہے اچھا چگی تو خیر اومیت فیٹن کہ آج کا جو ہے یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور بھی میں نے کچھ کپڑے بن کر آیا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر میرے اور بھی جو میں کپڑ دے کر آئی تھی درزی کو اور آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے پیشلی ویڈیو میں کہ میں نے اپنا درزی چینج کیا آپ نے اس بند کے بولنے پر دیا ہے تو جو ہے نا یہ والا سوٹ سل کر آ گیا میرا چلیں جی ہاں میں آپ لوگوں دکھاتی ہوں تو انہوں نے جو ہے نا یہ لانگ پروکسی ہے میری مطلب اے لائن سی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور امو نے یہ لگایا نہیں تھا تو یہ میں نے ان سے کھکڑ لگوایا ہے اور یہ دیکھیں سب نیک ایسے بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں پرز رہی ہیں چھوٹے 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 یہ درزی نے مجھے باجنے گفٹ کیا تھا نا تو یہ وہ ہے یہ سل کر آ گیا میں سلنے کے بعد دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کا نیک بھی سائی ہے اس کا نیک اور اس کی سلپس ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نرک راؤزر ہوں نے بلکل سادہ سیدھیا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے راؤزر سادہ سیدھیا اس میں ڈیزائنی تو کہر آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا اس سل کی ہے تو میں نے کہا کہ اس کی پائپی نے نا جو اس کے اوپر لگائی ہے آپ نے نے فلیس لگائی ہے کہہ گئے اس کو تو اس کے نا ہے اس طرح سے لگاتے ہیں تو اسی ہی ہو جائے گا کہ مجھے پتہ سل جائے گا کہ اسی سوٹ کا راؤزر ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے بنا رہے اس میرا اور اس کے بعد جو ہے یہ میری مدلڈا لے کر آئی تھی میری لئے تو یہ وہ آلہ سوٹ ہے یہ بھی انہوں نے بلکل سادہ سی ہے اس کا ڈراؤزر ہے اور اس کی شرٹ ہے ان کے ٹپٹے جو ہیں وہ علماغوں میں رکھے ہوئے تو یہ کچھ ایسے امید کرتی ہوں کہ آج کا چھوٹا سا بلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور بس یہ ہے کہ میرا روٹین کچھ ایسے چلا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا دوسری بات یہ کہ میرا سپنٹ جو مجھے گفت دیا وہ مجھے اتنا زیادہ پسند آیا میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ایپ کے کپڑے بہت زیادہ ہیوی اور فینسی ہو رہے تھے اب دن میں اور دوپیر میں پہننے کے لیے کچھ جو ہے میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ بہت زیادہ ایک لائٹ جو ہے نا مجھے سوٹ مل جائے اچھا سا تو ویسے ہی وہ ہزبن جو نا میرا لے کر آگئے ماشاءاللہ سے تو مجھے اتنا زیادہ کو ہشی ہو رہی تھی نا کہ بس میں کیا ہی بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اچھا جی تو خیر آج کے ویڈیو کیسا لگا ہے میں امید کرتے ہیں اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبار دیجئے گا جیسے نیکس ویڈیو آئے گا آپ لوگوں کو ناوٹیفکیشن مل جائے ساتھ ساتھ میں انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے گا ہم بناس اوفیشل کے نام سے تو پھر مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رہے گے جب تک لی تب تک لی ہو کیا اللہ حافظ کا تحفظ با بائی